اسلام علیکم کوکمیتای ربی خوش شامدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے لیکن فضل کرم سے آپ سب پلکل ٹھیک تھا خیر خریت سے ہوں گے آج بننے جا رہا ہے نان میں بنانے جا رہی ہوں پتیلے کے اندر نان یعنی ہم اسے کسی تندور پہ نہیں لگائیں گے اوون میں بیک نہیں کریں گے پتیلے کے اندر بنائیں گے بنانا بہت آسان ہے سب سے پہلے نان بنانے کے لیے ہمیں ڈو بنانی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کس ہی ڈو کیسے بناتے ہیں اور ڈو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے دو کپ اس کو میں نے چھان لیا ہے یہاں پہ نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون پاودر ملک لیا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے چینی لی ہے ایک ٹی سپون یہاں پہ اور آئل لیا ہے دو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے لیا ہے ییسٹ ایک ٹی سپون تو چلیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ییسٹ کو ایکٹیو کرنا ہے تو یہاں پہ ایک باول لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر نیم گرم پانی ڈالیں گے یاد رکھیں گرم پانی نہیں نیم گرم پانی اب اس کے اندر چینی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ییسٹ شامل کر دیں گے اس کو چھے سے مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تب تک کہ ہمارا ییسٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اگر یہاں پہ ییسٹ ایکٹیو نہیں ہوتا تو پھر ڈو صحیح نہیں بنے گی تو چلیں جی یہاں پہ لے لیتے ہیں ایک باول اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم پہلے ڈال دیتے ہیں میدہ ساتھ ہی نمک ڈال دیں گے ساتھ پاودر ملک پہ نمک کو اچھی طرح پہلے نکال لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیں گے پاودر ملک اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چیزوں کی کوانٹیٹی جو ہے ان کو اچھی طرح سے آپ نوٹ کر لیں اور اسی طریقے سے بنائیں ڈو بہت عالی بنیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ہم آئل ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو پہلے سپون سے مکس کرتے ہیں لیکن سپون سے اچھی طرح سے یہ مکس نہیں ہوتا تو ہاتھ سے اس کو پھر دوبارہ سے مکس کریں گے تو چلیں جی سپون جو ہے اس کا کام ختم ہو گیا ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں اس طرح دبا دبا کے پورا آئل اس کے اندر مکس کریں اور پھر اس کا دیکھنے کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے تو اس کو اکم سے مٹھی میں پریس کرتے ہیں ایسے مٹھی میں پریس کرتے ہیں تو بلکل یہ اس طرح بائنڈ ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو اس طرح کرتے ہیں تو بلکل کھل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آئل اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب ریس جو ہے وہ ہمارا ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ڈال دیتے ہیں اور اب اس کی ڈو گن لیتے ہیں پہلے اس کو مکس کر لیتے ہیں اور جتنی ضرورت پڑے گی اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ہم ایک اچھی سی ڈو بنا لیں گے یاد رہے پانی آپ نے نیم گرم یوز کرنا ہے اور ڈو جو ہے بہت زیادہ سوفٹ بہت زیادہ ہارٹ نہیں بلکہ نارمل بنانے ہیں آپ نے تو دیکھیں دو ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ جو ہے اس کو میں نے اس طرح اچھی طرح سے اس کو ڈو کو جو ہے وہ اس طرح گوندا ہے اور اب یہ بہت اچھی سی ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب تھوڑا سا جو آئل پچا ہوا ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے اس طرح سے اور پھر اس کو کور کر کے رکھتے ہوں گے آج کار گرمیوں کا موسم ہے تو تقریباً ایک دو گھنٹے میں ڈو جو ہے وہ رائز ہو جائے گا اگر نہ ہو تو آپ تین سے چار گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیں اس کو رکھ دیتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اس کے رائز ہونے کا چلیں جی دیکھیں ماشاءاللہ دو تو ہماری بہت ہی زبردست رائز ہوئی ہے ماشاءاللہ آپ کیا کریں گے اس کی ایر نکال رہیں گے جی بلکل اس طرح پریس کریں گے تو اس کی ایر نکل جائے گی لیکن دو ہماری ماشاءاللہ بہت سوفٹ ہوئی ہے اور اب میں دکھاتے ہوں وہ پتیلہ جس میں میں بیک کرنے والی ہوں اس طرح اس کا لڈ جو ہے اس کو الٹا کر کے اس کے اوپر رکھیں گے اور پھر اس کو میں چولا آن کر کے اور اس کے اوپر اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتوں گی اور جب تک میرا نان بنے گا تب تک یہ پری ہیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو میں اس کے اوپر نان جو ہے وہ بنا لوں گی تو چلیں دیکھیں دو کو یہاں میں میں نے نکال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح سے دو پورشن بنائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں چلیں جی چلیں جو ایک حصہ جو میں نے رکھا ہے اس کا ہم پیڑا بنا لیتے ہیں پیڑا بنانے کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے اس طرح سے آپ چاہیں تو بیلن سے بیل بھی سکتے ہیں لیکن میں بیلن سے نہیں بیلوں گی میں ہاتھ سے ہی اس کو جو ہے وہ نان کی شیپ دینے والی ہوں یہ دیکھیں آپ آہستہ آہستہ اس کو پھیلاتے جائیں اور جس طرح نان ہوتا ہے نا اس طرح کناروں سے آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ موٹا رکھیں اور سینٹر سے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا پتلا کر دیں تو اسی طرح یہ دیکھیں نان کی شیپ یہ دیکھیں آگئی ہے اب سینٹر سے ہم یہ فنگر سے اس کے جو ہے نا نشان لکا لیں گے فنگر ٹپس جو ہے اس کے نشان لکا لیں گے تاکہ جب ہم نان کو بیک کریں تو یہ بلکل زیادہ پورا پھول نہ جائے اس وجہ سے اس کو کرتے ہیں تو چلیں جی یہ دیکھیں ہو گیا ہے ہمارا نان ریڈی اب اس کو الٹا کریں گے اور اس کے بیک سائٹ پہ لگائیں گے پانی پانی اس کے لگائیں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ جو ہم نے پتیلے کا جو ڈھکنا ہے اس کے ساتھ یہ چپک جائے اور یہ نیچے نہ گرے اس وجہ سے پانی جو ہے وہ لگائیں گے آپ تندور میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پانی لگا کے نان کو یا روٹی کو جو ہیں وہ اس کے اندر لگاتے ہیں تو ہم بھی وہی کچھ کرنے والے ہیں تو دیکھیں یہاں میں میں نے اس کے اوپر یہ نان کو فکس کر دیا تھوڑی سی ویڈیو سکپ ہو گئی ہے نان کو اس کے اوپر میں نے لگا دیا ہے اس کے اوپر میں نے انڈا جو تھا وہ بھی پھینڈ کی اس کو بھی بریس سے لگایا ہے جو ویڈیو تھوڑی سی سکپ ہوئی ہے اب تھوڑی سی تل اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پریس تو پھر اس کو ہم پلٹ لیں گے تو یہ دیکھیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا جو ہے وہ کور اس کو جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں یعنی الٹا کر دیتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے اور اب اس کو بیک ہونے دیتے ہیں اس وقت تک بیک ہونے دیں گے جب تک اس کے اوپر اچھا سا کلر نہیں آ جاتا تو فرنز ہوا یہ ہے کہ کیس چلی گئی تمجھے سلنڈر آن کرنا پڑا تو پھر سلنڈر کے اوپر یہ دیکھیں اب بھی نان کا کلر تو آ گیا ہے لیکن تھوڑا سا کلر اور اس کا جو ہے وہ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اور چلے آپ چیک کر لیتے ہیں اس کو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں نان تو ہمارا بہت ہی زبردست بن گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم تھوڑا سا بٹر لگائیں گے آپ چاہیں تو آئل لگا لیں گی لگا لیں آپ کے اپنی مرضی ہیں تو دیکھیں جی زبردست سا پتیلے کے اندر نان جو ہے وہ بیک ہو گیا ہے آپ بھی گھر میں اسی طرح سے نان بنا سکتے ہیں بزار کے نان کھانے چھوڑیں گھر میں بنائیں اور خود بکھائیں اور سب کو کھلائیں چلے جیس کو کیونکہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ چپک گیا ہے تو آپ نکالنے میں آپ کو پتہ تھوڑا سا مسئلہ تو ہوگا چلے چلے جی ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ بیک سائٹ سے کیسا جو ہے یہ بنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیک سائٹ سے بھی کتنا زبردست ہی ماشاءاللہ بیک ہوا ہے دیکھیں بلکل بھی نہ جلا ہے نہ کچھ ہے بہت ہی عالی بیک ہوا ہے تو فرنڈز کیسے ہوگی آپ کو آج کی ریسپی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا فیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ کو زندگی کی تمام نعمتیں تمام خوشیاں تا فرمائے آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی گم کوئی پریشانی کبھی بینائے آمین سم آمین نیکس ویڈو تک کے لئے تاہرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ